ان کے محلے میں چلے جائیے یہ ایک بچے بھی کھیلتے ہوئے نظر نہیں آتے ہمارے محلے میں جائیے ماں بین کی گالی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے محلے میں چلے جائیے دس بجے سے پہلے پہلے سونے کی تیاری کرتے ہیں ہمارے محلے میں آ جائیے ما شاء اللہ رات کے بارہ بجے بھی وہ چائی کی دکان کھلی ہے اور جھوم برابر جھوم شرابی خوب چائی پی رہے ہیں مسلمان پریشان کیوں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مال کی کمی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کاروبار کی کمی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں سیاست کی کمی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت ان کی ہے یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہے میں آج آپ کو یہ کہتا ہوں کہ صرف کمی دو ہی ہے اعلان کرتے ہیں اے جنگل کے شیروں او جنگل میں رہنے والے ہاتھیوں او جنگل میں رہنے والے بھیڑیوں اور بل میں رہنے والے ساپ اور بچھوو آج رات ہمیں اس جنگل میں آرام کرنا ہے آج ہمیں اس جنگل کی ضرورت ہے ہم غلمانِ رسول ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت کا بڑا احسانِ کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور آج مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری قوم مری نہیں ہے ہماری قوم سو گئی تھی جگہ دیئے ہیں کیونکہ میں نے حالات کو دیکھا ہے یہاں وہاں دورہ کیا میں نے صبحی تو بڑی خوشی ہوئی کہ قوم کو جگانے کی ضرورت تھی قوم جاگ گئی ہے یقیناً مسلمان ہو سکتا ہے اب بھی پھر قومیں بٹے ہوئے ہیں کچھ مسجدوں میں بھی بٹے ہوئے ہیں ماف کرنا یہ مسجد ان کی یہ مسجد ہماری کچھ تنظیمیں اپنی اپنی تنظیم کی ڈگڈگی بجا رہے ہیں مگر یقیناً اس وقت جو حالات دیکھنے کو ملے بہت خوشی ہو رہی ہے بہت خوشی ہوئی ہے بھئی کامیابی دینا میرے رب کے ہاتھ میں ہے کوشش کرنا تجھے ہے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اور یہ شیر بھی بڑا اچھا ہے آپ سنیں ہوں گے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر ہرگز اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جس کے اندر اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ ہو ماشاءاللہ سو رہے تھے اللہ نے جگایا اور ایک بات یہ بھی بتا دوں یہ قوم فاتح قوم ہے اس قوم کو اللہ نے فتح اور نسرت سے نوازہ ہے اب تاریخ اٹھا کر دیکھئے یہ قوم درنے والی قوم نہیں ہے یہ قوم شہادت کو اپنا مقدر مانتی ہے یہ قوم ایسی قوم ہے اگر تاریخ کی اوراک میں آپ دیکھیں گے کہ اس قوم کو سامنے دے کر بڑی بڑی طاقتیں سوپر پاور طاقتیں بھی لرز جاتے تھے اتنی فاتح قوم ہے یہ لیکن آج پریشان کیوں ہے یہ ایک مسئلہ آیا ایک طرف تو یہ قوم فاتح قوم ہے لیکن دوسری طرف اس وقت ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان پریشان ہے آخر کیوں آج اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ یہ قوم ایک ایسی قوم ہے اگر کسی سوپر پاور کو فتح کرنے کے لئے نکلی ہے بڑی بڑی بادشاہتیں ہل گئی ہے یہ قوم ایسی تھی لیکن بیچ میں ہماری قوم سو گئی تھی اللہ کا شکر ہوا کرم ہوا کہ اس ظالم کے ظلم کی وجہ سے قوم جاگ رہی ہے ان کے ظلم کی وجہ سے سب فرقے کے لوگ یہ کھو رہے ہیں اس کے ظلم کی وجہ سے تمام تنظیم ایک ہو رہی ہے اس کے ظلم کی وجہ سے تمام مسالک کے علماء ایک ہو رہے ہیں اس کے ظلم کی وجہ سے تمام سیاستدان جو ایمان والے ہیں وہ یہ کھو رہے ہیں اور یہ بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ظلم زیادہ دنوں تک نہیں چلتا ظلم کا زوال ہے انشاءاللہ ان کا زوال ہوگا جمعہ ہے دعا بھی فرمائیں زوال ہوگا تو اس قوم کی بات بتا رہا تھا کہ یہ قوم ایسی قوم ہے کہ یہ فاتح قوم لیکن فاتح قوم کی فاتح قوم تھی لیکن اس وقت یہ قوم پریشان کیوں ہے مسلمان پریشان کیوں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مال کی کمی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کاروبار کی کمی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں سیاست کی کمی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت ان کی ہے یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہے میں آج آپ کو یہ کہتا ہوں کہ صرف کمی دو ہی ہے ایک علم کی کمی ہے اور دوسری کمی اخلاق کی ہے اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں آپ کہ اسلام تلواروں کے زور سے نہیں پیلا ہے اسلام پیلا ہے اخلاق سے لوگوں نے دین قبول کیا ہے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر صحابہ کے اخلاق کو دیکھ کر اولیاء اکرام کے اخلاق کو دیکھ کر تو اس وقت مسلمانوں میں اخلاق کی کمی ہے دوسری کمی تعلیم کی ہے ہمارے بچے کس وقت مافی کے ساتھ جوان بچے ہیں آپ کو سکریٹ پیتے وے نظر آتے ہیں جوان بچے ہیں گانجا مارتے وے نظر آتے ہیں جوان بچے ہیں جہاں کتے بیٹھا کرتے تھے کھمبوں کے نیچے پہلے کتے بیٹھتے تھے نا کتے وہاں کھمبوں کے نیچے بیٹھتے اور آپس میں کتے لڑتے بھی اس وقت ہمارے نوجوان موبائل لے کر بیٹھتا ہے دو تین نوجوان اور بھی رہتا ہے کتے کی طرح بیٹھ کر گھنٹوں موبائل میں پڑھا رہتا بیٹھتے سخت اور جو جو ذمہ داری ہے وہ بھڑ گئی ہے اگر گھنٹوں آدمی موبائل میں پڑا رہے گا تو وہ بچہ پڑھے گا کب وہ بچہ کاروبار کم سیکھے گا وہ بچہ اخلاقیات کم سیکھے گا اس وقت ضرورت ہے اخلاقیات کی ہمارے نوجوان بچے آوارہ گردی میں نظر آتے ہیں ماف کرنا گرچے یہ بات بولنے میں اچھا نہیں لگ رہا ہے لیکن بول رہا ہو کس وقت ہمارے بچے آوارہ گردی میں لگے ہوئے ہیں گنڈا گردی میں لگے ہوئے ہیں ان کے بچے تعلیم میں لگے ہوئے ہیں آج ان کے بچے جج بنے بیٹھے ہیں آج ان کے بچے بڑے سے بڑے لائر بنا بیٹھا ہے آج ان کے بچے بڑے بڑے وعدوں میں ہے ہمارے محلوں میں آپ جائیے ماشاء اللہ جتنے کچڑے ہیں محلے کے وہ ہمارے روڈوں پہ نظر آتے ان کے محلوں کو دیکھو آپ پام ساف رکھتے ہیں ان کے محلے میں چلے جائیے یہ ایک بچے بھی کھیلتے ہوئے نظر نہیں آتے ہمارے محلے میں جائیے ماں بین کی گالی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے محلے میں چلے جائیے دس بجے سے پہلے پہلے سونے کی تیاری کرتے ہیں ہمارے محلے میں آ جائیے ماشاءاللہ رات کے بارہ بجے بھی وہ چائی کی دکان کھلی ہے اور جھوم برابر جھوم شرابی خوب چائی پی رہے ہیں یہ ہمارا معاول ہے تجھے اللہ نے اس لئے پیدا دیا تھا اللہ نے تجھے ایمان کی دولت دی ہے تیرا مقام اوچا ہے میں بتاؤں حدیث میں ہے اسما یسما لک اسما یسما لک سنو تمہاری سنی جائے گی صحابہ اکرام کا ایمان دیکھئے اللہ اکبر جنگلات میں جاتے ہیں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی سنا دوں آپ کو میں فوج کو لے کر نکلے ہیں خود بڑا جنگل آیا بھیانک جنگل جس جنگل جنگل کے پاس جانے میں دن کو بھی لوگ درتے تھے اسی طرف سے صحابہ اکرام آ کر کہنے لگے تمہارا سردار کون ہے تو صحابہ نے کہا ہمارے سردار تو نہیں ہوتا امیر ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے تمہارا امیر کون ہے کمانڈر کون ہے عمر بن العاص کے پاس بتائے کہ ان سے بات کرو لوگوں نے کہا کہ یہ جنگل اتنا وحشتناک جنگل ہے اس جنگل میں ہم دن کو بھی نہیں آتے دور سے گزر جاتے ہیں یہاں دندناتے ہوئے ہاتھی پھرتے ہیں دھاڑتے ہوئے شیر چیرنے پھارنے والا بھیڑیا ساپ اور بچھو جنگل بڑے پڑے ہیں جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں صبح کو کوئی زندہ نظر نہیں آئے گا اس لیے ہماری رائے ہے کہ یہاں ڈیرہ نہ ڈالیں تھوڑا آگے چلے جائیے یہاں بڑے بڑے جانور ہے موزی جانور ہے یہاں نہ رکے عمر بن العاص نے کہا جزاک اللہ آپ لوگوں نے ہمیں اطلاع دی اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں لیکن ہماری فوج تھک گئی ہے ہماری فوج آج اسی جنگل میں آرام کرنا ہے آگے نہیں جا سکتی ہماری فوج وہ بتا کے چلے گئے عمر بن العاص اعلان کرتے ہیں اے جنگل کے شیرو اے جنگل میں رہنے والے ہاتھیوں اے جنگل میں رہنے والے بھیڑیوں اور بل میں رہنے والے ساپ اور بچھوو آج رات ہمیں اس جنگل میں آرام کرنا ہے آج ہمیں اس جنگل کی ضرورت ہے ہم غلامانِ رسول ہیں اسی لیے یاد رکھنا ہمیں کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کرنا آج ہمیں ضرورت ہے اس جنگل کی اور یاد رکھنا ہم رسول اللہ کے غلام ہیں ہمیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کرو گے ہم درنے والوں میں سے نہیں ہیں یہ نبی کے غلام میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں نبی کے غلام باطل سے ڈرتے نہیں دشمنوں کی گولیوں سے دشمنوں کے توب سے دشمنوں کے اٹھم بم سے نہیں ڈرتے عمر بن العاص نے اعلان کر دیا ہو حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں آپ اللہ نے اس آواز کو سارے جانوروں کے کانوں تک پہنچایا اور وہ جانور جو چیر پھار کر کھا جاتے تھے وہ جانور جو ڈسنے والے تھے سامپ اپنے بلوں میں سے نکلنا شروع ہوا ہاتھی اپنے بچوں کو لے کر شیر اپنے بچوں کو لے کر سب کے سب جنگل کھالی کرنے لگے اب سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ مسلمان قوم فاتح قوم ہے صرف انسانوں کے اوپر نہیں جانوروں نے بھی ان کی بات کو مانا ہے لیکن یہ قوم آج کیوں پریشان ہے آج مسلمان کیوں پریشان ہے میں ایک شیر پڑھا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر جب ہم نے اللہ کے حکموں کو ماننا چھوڑ دیا ایک حدیث بتا کر بات ختم کرتا ہوں چونکہ